پنجاب اسمبلی کا پہلا ورکنگ اجلاس آج دوپہر دو بجے ہوگا اجلاس کی صدارہ سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویز علاہی کریں گے چار روجہ اجلاس کا شڈیول بھی جاری رانہ مشہود کے بیان کے آفٹر شاکس رانہ مشہود کی پارٹی رکنیت معطل باز پرس کے لیے کمیٹی تشکیل کمیٹی میں راجہ زفر الحق پیاس صادق اور تنویر حسین شامل دو ہفتہ بعد ریپورٹ پیش کرے گی معطلی کا حکم شہباز شریف نے دیا ترجمان نون لیگ مریم اورنگ زیر فوج جو ہے یہ پاکستان کی ہے اور یہ اس پر ہم سب کا حق ہے اگر اس فوج سے شباز شریف صاحب نے محبت برے انداز میں اچھے تعلقات بنا لیے ہیں اور آپ نے کہہ دیا ہے تو آپ کہیں میں نے کہا پہلی بات ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے نہ میں نے ایسی کوئی بات کی ہے نہ میں نے میں صرف ایک بات کہوں گا جس نے میرا انٹرویو دیکھا ہے وہ اس پہ کمنٹ کرے کبھی دیل کی اور نہ کریں گے رانہ مشہود کا اپنے بیان پر یوٹرن کہا میرے بیان کو گھماپ پھرا کر پیش کیا گیا صرف یہ کہا تھا جنہیں گھوڑے سمجھا گیا وہ خچر نکلے فوج ہماری ہے اور اس پر ہم سب کا حق ہے حکمرانوں کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا رانہ مشہود کے بیان پر لیگی رہنماؤں کی وضاحتوں پر وضاحتیں حمزہ شہباز کا رانہ مشہود کے بیان سے اظہار لا تعلقی کہا ڈیل کی باتیں غلط ہیں فرینڈ ڈی اپوزیشن نہیں کریں گے نواز شریف نے ڈیل کرنا ہوتی تو اس وقت کرتے جب ضرورت تھی جھٹے دعوے کرنا آسان ایک ماہ میں ہی حکومت کا پول کھل گیا میرا مقابلہ پی ٹی آئی سے نہیں ایک لوٹے سے ہے ایک مہینے میں نئے پاکستان نے غریبوں کی چیخیں نکلوا دیں لوگوں کو نئے گھر دینے کی بجائے بے گھر کیا جا رہا ہے خاجہ ساد رفیق کا شاہ تاج کولونی میں انتخابی مہم کے دوران خطاب رانہ مشہود کے بیان سے ملک کو نقصان ہوا نون لیگ نے فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی صبح وزیر سے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی رانہ مشہود کے بیان پر کڑی تنقید صبح وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کا شہباز شریف سے مصطافی ہونے کا مطالبہ بولے رانہ مشہود نے نواز شریف مریم نواز اور قیادت کی مشاورت سے بیان دیا رانہ مشہود اس قابل نہیں کہ ان کے بیان پر جواب دیا جائے نون لیگ کے بموں کو چیز جسٹس نے ایکسپوس گیا سپیکر پنجاب اسمبلی کی گفتگو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے بھی ملاقات قبضہ گروپوں کے خلاف آپریشن سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال سینٹ کا زمینی الیکشن پی ٹی آئی کے ڈاکٹر شہزاد وسیم کامیاب شہزاد وسیم نے ایک سو اکیاسی ووٹ لے کر میدان مارا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ امیدوار خاجہ احمد آسان ایک سو ہونہتر ووٹ لے سکے سینٹ الیکشن میں کل ایک تین سو اکاون ووٹ کاسٹ ہوئے ایک مسترد خاجہ احمد آسان کو تین اضافی ووٹ ملے ایوان میں ہنگام آرائی کے باعث گنتی کا عمل تیس منٹ تاکتل کا شکار رہا نومنتخب سینٹر کا پنجاب کے مسائل حل کروانے کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کا عزم پیپلز پارٹی نون لیگ میں قربتیں بڑھنے لگیں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضا کی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز سے ملاقات اپوزیشن لیڈر کا الیکشن میں نون لیگ کی حمایت کرنے پر جیالوں کا شکریہ دونوں جماعتوں کا ایوان میں ایک دوسرے کی حمایت کرنے پر اتفاق سیمل کامران راجہ بشارت کے خلاف پھٹ پڑی سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان کا راستہ روک کر شکایت کر ڈالی بولی راجہ بشارت میرا مجرم ہے اس کو وزیر قانون بنا دیا نکاح اور طلاق کا ڈراما کر کے خواتین کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں الیکشن کمیشنر نے ووٹنگ کا ٹائم ختم ہونے پر شیرف گن کا ووٹ کاسٹ کروایا چیف الیکشن کمیشنر پنزاب کی فوری برطرفی کا مطالبہ کرتے ہیں عزمہ بخاری پی ٹی آئی کی صفوں میں توڑ پورٹ شروع ہو چکی کسی غیر جمہوری طریقے سے حکومت کے خاتمے کا حصہ نہیں بنے گے سمی اللہ خان نون لیگی اراکین اسمبلی کی میڈیا سے گفت ہو سانہے مارڈل ٹاؤن رانا سناؤلہ کے گرد گھیرہ تنگ سابق صوبائی وزیر قانون کے خلاف کیس دوبارہ کھلنے کا امکان سانہے میں چودہ افراد جان بہاک ہوئے رانا سناؤلہ ماسٹر مائنڈ تھے سابق سیکرٹری داخلہ کی مخالفت کے باوجود آپریشن کا حکم دیا اربوں روپے کے مفت مشورے قوم کو مہنگے پڑ گئے سافپانی کمپنیز میں جرمن کمپنی کو کنسلٹینسی قیمت میں اربوں روپے کی آدائیگی نیبلہ ہار نے شہباز شریف کو پانچ اکتوبر کو بلا لیا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بوزدار سے نئے چیف سیکرٹری پنجاب یوسف نصیم خوکر کی ملاقات تایوناتی پر نیک تمناوں کا اظہار وزیراعلا عثمان بوزدار کا کہنا ہے کرپشن اور اکربا پروری کو جڑ سے اکھار تینکیں گے نئے پاکستان میں گورنر حوش کے سامنے کا منظر بھی بدل گیا مرکزی دروازے کے سامنے کئی دہائیوں سے قائم رکاوٹیں ہٹا دی گئیں اٹھارہ پختہ اور سترہ آرزی رکاوٹوں کو ہٹایا گیا رکاوٹیں ہٹانے کا کام گورنر پنجاب چودری سرور کی ہدایت پر کیا گیا زلی انتظامیہ کے ہربنسپورا مظاہرین کے نمائندوں کے ساتھ مذاکرات کامیاب آپریشن مین کینال کے علاوہ کسی بھی آبادی میں نہیں کیا جائے گا آبادی میں موجود کسی بھی گھر کو مسمارٹ نہیں کیا جائے گا سرکاری زمین پر تجاوزات اور قبضہ خطن کرنے کے لیے علاقہ مکینوں کو دو دن کی محلت دے دی متاثرین کو اعتجاد پر اکسانے والے تین افراد گرفتار مقادمہ درج جو ڈیپٹی کمیشنر لاہور کہتے ہیں سرکاری زمینوں پر تجاوزات کے خلاف ہر صورت آپریشن ہوگا کچھی آبادیوں کے خلاف کہیں بھی کوئی آپریشن نہیں ہوگا جگیوں اور کم درجے کی ریحشی آبادیوں کو نہ چھیڑا جائے غیر قانونی کمرشل قابضین کے خلاف قانون کے مطابق سخت کا روائی کی جائے سینئر صوبائی وزیر بلدیات عبدالعلیم خان کی ڈیپٹی کمیشنر کو ہدایت سبزہ زار شیرہ کوٹ میں ڈی جی ایل ڈی اے کی نگرانی میں گرینڈ آپریشن بھاری مشنری سے ٹرک کڈا کے لیے مختص عراضی پر تعمیرات مسمار پچاس کنال چوراسی مرلے عراضی میں سے تیس کنال بابوزار دو پلازوں کو گرا دیا گیا محکمہ محولیات اینٹی ایس موک کارروائیوں میں سرگرم شہر کے مختلف علاقوں میں آٹھ فیکٹرییاں سیل کر دی گئیں اور سترہ فیکٹری مالکان کو نوٹس جاری کیے گئے جبکہ دھوان چھوڑنے والی گاریوں کے خلاف بھی کارروائی ہوئی بیس گاریوں کے چالان ہوئے سیکرٹری محولیات ڈاکٹر زفر نصر اللہ کی ہدایت پر کارروائیاں کی گئیں خبردار مسجد وزیر خان اور شاہی کلہ میں کھوڑا پھینکنے والوں پر ایک سو روپے جرمانہ ہوگا لاہور ہائی کورٹ کا آج سے عمل در آمد کا حکم صفائی سترائی پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا جرمانہ وصولی میں مشکلات آئیں تو وارڈن سے مدد لیں جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارس نیشنل کانسل برائی طب کا بڑا اقدام حکیموں اور جرراہوں کے ہڈی جوڑ سمیت معمولی سرجری پر پابندی آئیت کر دی گئی ین ڈاکٹرز ایسوسییشن نے وفاقی محتصب کو حکیموں جرراہوں کے خلاف درخواست دی تھی نیشنل کانسل برائی طب نے وفاقی محتصب کے روبرو ہو کر پابندی کا اعلان کیا آئی سی سی والڈ کپ دو ہزار انیس کی چمچماتی ٹرافی کی شہر میں رونمائی ٹرافی کو لاہور ٹوریزم بس پر سیر کر آئی گئی فاسٹ بولر محمد ارفان بولے بس یہی خواہش ہے پاکستان والڈ کپ کا فاتح ہو ایم ایم آلم روڈ پر واقعی جاز آرٹ گیلوی میں فن مصوری کی نمائس وارٹر کلر آئل پینٹ پینٹنگ اور سٹیل فوٹوگرافی بنانے والوں کی مہارت کا مو بولتا سبو اور پاکستانی اردو اور پنجابی فلموں میں ایک طویل عرصے تک اپنی آواز کا جادو جگانے والے گلوکار مسود رانہ کو جدا ہوئے ستائیس برس دید گئے انہوں نے اپنے فنی کریر میں ساسوں سے زائد گانے ریکارڈ کروائے جبکہ چند پاکستانی فلموں میں اداکاری بھی کی گلوکار مسود رانہ چار اکتوبر انیس سو پچانوے کو خلق کے حقیقی سے جا ملے وہ اپنے مخصوص انداز اور آواز کی وضالت آج بھی اپنے چاہنے والوں کی دلوں میں زندہ